دا ہے روح مرحیم جی ویورز آپ کیسے ہیں جناب سے ٹھیک ٹھاک ہوگی مشاہ اللہ آپ سب تمام دیکھنے والوں کی میرے ناظرین کی آج جس ٹوپک پہ میں بات کروں گا وہ بڑا ایک اہم اور بڑا خوبصورت ٹوپک ہے ایک بائیکر ہے بائیکر لڑکی ہے کراچی سے تلق ہے اور تارہ بھٹو اس کا نام ہے اس حوالے سے میں بات کروں گا آپ جو نئے آنے والی لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اچھا جی یہ ایک بڑی اہم بڑی دلچسپ سٹوری ہے کہ اٹھارہ سالہ لڑکی تارہ بھٹو اس کا نام ہے بھٹو خاندان سے اس کا باقاعدہ کوئی تلق نہیں ہے لیکن وہ چونکہ ایک بہادر ہے بھٹو پاکستان کے ایک ایسے لیڈر تھے جو لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے والے انسان تھے ان میں ایک بڑا جذبہ تھا اور ان کا ایک بہت زیادہ وہ اگریسیو قسم کی شخصیت تھی ان کی اور ان کی وہ کہتے ہیں کہ مطلب جو میرے اندر یہ جو جذبہ یا میرے اندر پیشن اور میرے اندر بہادری اور اس وجہ سے مجھے میرے دوست میرے حباب میرا حلقہ جو ہے وہ میرے جاننے والے وہ مجھے بھٹو کہتے ہیں اچھا ویورز اس میں مین چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لڑکی لڑکوں والے کپڑے پہن کے بڑے دبنگ انداز میں کراچی کی سڑکوں پر اپنا بائک چلاتی ہے ہیوی بائک ہے اس کے پاس دو تین بائک قسم کی بائک وہ چلاتی ہے اور وہ کہتی میرا بڑا شوق ہے ایک سو بیس کی سپیڈ کے اوپر یہ انتہائی سپیڈ ہے موٹر سائیکل کے حوالے سے موٹر سائیکل کے اوپر نوے کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہائی ہے لیکن سو یا سو سے زیادہ ایک سو بیس کی سپیڈ جو ہوتی ہے یہ بہت ہی زیادہ سپیڈ ہے برحال اس کا شوق ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے بائک اکیڈمی بنا رکھی ہے اس حوالے سے کہ جو لڑکیاں بائک چلانے کے حوالے سے گھبراتی ہیں یا سیکھنے کا مسئلہ ہے کہ ہمارا کوئی رشتدار بہن بھائی وہ سکھا نہیں سکتا میرا مقصد ہے کہ میں کہتی ہیں کہ ان کو بائک کی ٹریننگ دوں گی بائک چلانے کا طریقہ بتاؤں گی اچھا اس میں ایک دلچسپ بات یہ میں ایک واقعہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں ایک مرتبہ لاہور گیا تو میں بھی ایک رکشے میں جنگ جی میں سفر کر رہا تھا وہاں سے ایک بچی تھی جس کی عمر کوئی چودہ سے پندرہ سال تھی وہ موٹر سائیکل چلا رہی تھی اور اس کے پیچھے اس کی والدہ بیٹھی تھی سفر کر رہے تھے تو بزرگ شخص میرے پاس میرے ساتھ بیٹھے تھے سفر کر رہے تھے وہ کہنے لگے جی قیامت کی نشانیاں ہیں یہ قیامت آنے والی ہے تو میں نے کہا جی کون سی قیامت آنے والی ہے کدر آپ سے آپ کو کہاں سے نشانی ملی ہے قیامت کی جو آپ بیٹھے بیٹھے رکشے میں جو آپ کو قیامت یاد آگئی ہے تو وہ کہنے لگے کہ جناب یہ دیکھیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اب ایسے کام کریں گی وہ سائیکل چلائیں گی وہ گاڑیاں چلائیں گی اب وہ کار چلائیں گی لڑکیاں ڈرائیو کریں گی تو یہ جناب بڑا ایک مایوب چیز ہے ہمارے بزرگ لوگ تھے تو انہوں نے وہ موٹر سائیکل چلانا اتنا مایوب سمجھا اور انہوں نے کہا جی یہ قیامت کی نشانی ہے تو میں نے پھر ان کو ذرا بڑے پیار کے ساتھ میں نے کہا بزرگو دیکھو یہ قیامت نہیں ہے قیامت یہ ایک سواری ہے مطلب ہماری خواتین کھوڑوں پہ بیٹھتی رہی ہیں اونٹھوں کے اوپر بیٹھ کے سفر کرتی رہی ہیں تو اس میں کونسا کوئی حرج ہے کہ ایک بچی ہے یا ایک خاتون ہے یا ایک لڑکی ہے اس نے اپنے آنے جانے کے لیے ایک سواری جو ہے وہ چلانا سیکھ لی موٹر سائیکل چلانا سیکھ لی اس کے اوپر سفر کر لیا اپنی ماں کو اپنا کوئی بہن بھائی کو اس نے بٹھایا اور مارکٹ لے گی سکول چلی گی کالج چلی گی پڑھنے کے لیے چلی گی تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے شریعت اور پر کوئی ایسا مسئلہ مجھے تو نظر نہیں آتا تو یہ ہمارے کچھ لوگوں کے ذہن میں پرانی چیزیں ہیں کہ ہم ایسے چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو برحال مجھے یہ جو میں نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ایک دھوم دھام سے یہ خبر گردش کر رہی ہے بہت ساری یوٹیوبرز نے اس سٹوری کو چلایا ہے بقیدہ اس کا انٹرویو بھی کیا ہے تو میں اس لیے اس پر بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ملک میں اب چونکہ ایک دور بڑا فاسٹ ہو گیا ہے بہت سارے مسائل ہیں خواتین کے جو ہماری بچیاں دوسری سواریوں کے اوپر لوگوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ سفر کرتی ہیں ان کو اگر اپنی بائیک چلانا سیکھ لیں اور خود بائیک چلا کے وہ کوئی سفر کر لیں کوئی اپنا پڑھنے کے لیے کالج کے لیے کوئی سودہ سلف لانے کے لیے مارکیٹ جانے کے لیے اپنی ماں کو ساتھ لے جائیں تو اس طرح ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں کیونکہ بعض وقت باپ کے پاس بھائی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا اپنی نوکری کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کام کرتے ہیں مسروف ہوتے ہیں تو جناب جی تارہ بوٹو صاحبہ ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں یہ ایک جنگ اٹھارہ سال کی بچی ہے اور بڑی وہ ایک انرجیٹک ہے اور بڑی اگریسیو ہے اور بڑی جان فشانی سے وہ موٹسائیکل چلاتی ہے لیکن ہم اس کو یہ مشورہ دیں گے کہ زیادہ سپیڈ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے انسان کا شوق اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن ایک سو بیس کی جو سپیڈ ہے وہ سپیڈ بہت زیادہ ہے وہ سپیڈ کو کم رکھیں برحال جو موٹسائیکل چلانا ہے عورتوں کو اپریشیڈ کرنا ہے عورتوں کو سکھانا ہے اکیڈمی چلانی ہے ٹریننگ دینا ہے یہ بہت اچھا کام ہے انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں کراچی جیسا ایک بگ سٹی پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے وہاں ظاہر ہے ہماری جو عادی مخلوق عورتوں کی ہمارے گھروں میں بیٹھی ہے ان کو اگر بائیک چلانے کا موٹیویشن ملے طریقہ بتایا جائے ٹریننگ مل جائے ظاہر ہے آسا آسا یہ کام بڑھے گا تو یہ بڑی اچھی بات ہے جناب آپ دیکھ رہے تھے گوٹنیس ٹی وی آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے خاص طور پر جو نئے لوگ ہیں اور ہماری اسی طرح ٹائم ٹو ٹائم جو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی اس کو بیل کا بٹن بھی دبا لیں شیئر لائک ضرور کیا کریں اللہ حافظ